بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو پخانے میں خون بہت عام بیماری ہے یہ مسئلہ تقریباً ہر شخص کو زندگی میں کم از کم چند بار ضرور پیش آتا ہے پخانے میں خون آنے کو اکثر اوقات بواسیر کہا اور سمجھا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر حالت میں ہی ایسا ہو اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی کئی بیماریاں اس کا سبب بان سکتی ہیں پخانے میں خون آنے کا سبب زیادہ تر غزائی بے تدالی ہوتا ہے تاہم بعض اوقات یہ کسی پیچیدہ بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے ایسی بیماریوں میں بڑی آت کا کینسر خصوصی طور پر قابل ذکر ہے پخانے کے خون کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سب سے عام وجہ بواسیر اور اینل فیشر ہیں دیگر وجوہات میں بڑی آت اور مکد کے کینسر آنتوں کی سوزش بڑی آت کا انفیکشن یعنی کہ پورٹ پوائزن وغیرہ اور خون کی نالیوں کی بیماریاں زیادہ عام ہیں بواسیر بواسیر مکد میں موجود خون کی نالیوں کے سائز میں اضافے کا نام ہے اس کی وجوہات، مٹاپہ، خاندانی اثرات، حمل اور بڑھاپہ ہو سکتے ہیں خون کی نالیاں سائز میں بڑھنے پر پخانے کی رگر سے آسانی سے بلیڈ کرنا یعنی کہ خون آنا شروع کر دیتی ہیں کبھی کبھی پخانے کے راستے باہر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں اینل فیشر بعض اوقات مکد میں لمبائی کے روخ پر ایک زخم بن جاتا ہے جسے اینل فیشر کہا جاتا ہے اس کی زیادہ عام وجہ پخانے کا سخت ہونا ہے حاملہ خواتین میں ایسا زجگی کے بعد بھی ہو سکتا ہے کینسر بعض اوقات پخانے کے مقام یعنی مقد میں کینسر ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی پخانے میں سرخ تازہ خون آ سکتا ہے علامات پخانے میں خون آنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں جو کہ درجزیل ہیں سرخ رنگ کا تازہ خون جو پخانے سے پہلے بعد میں یا اس کے ساتھ آ سکتا ہے اس کی بڑی بڑی وجوہات بواسید اینل فیشر اور اینل کینسر ہیں جمع ہوا یعنی لوتھنوں کی شکل میں خون ایسا خون عام طور پر کسی پیچیدہ بیماری کی علامت ہوتا ہے اکثر اوقات یہ بڑی آنٹ کے آخری حصے کے کینسر کی وجہ سے آتا ہے اگر ایسا ہو تو فوراں کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے پیچش کے ساتھ خون آنا دوستو پیچش کے ساتھ خون عام طور پر آنتوں کی سوزش انفیکشن یا فوڈ پوائزنگ کی صورت میں آتا ہے اس صورت میں بھی فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کالے رنگ کا پخانا آنا یہ بھی پیچیدہ امراض کی علامت ہے اس لیے مریض کو بلا تاخیر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے لگا تار زیادہ مقدار میں خون آنا یہ انتہائی سنجیدہ اور جان لیوہ صورتحال ہوتی ہے جو اکثر بڑی آنت کے اندر خون کی نالی کے پھٹنے یا میدے کی السر کی وجہ سے پیش آتی ہے اس میں مریض کو فوراں ہسپتال پہنچانا چاہیے ورنہ چند گھنٹوں میں مریض کی موت واقعہ ہو سکتی ہے بچوں میں اس کی سب سے بڑی وجہ ریکٹل پولپ ہے جو بڑی آنت کے آخری حصے میں ایک دانہ ہے اس کے ساتھ پخانے کی رگڑ سے خون بہنے لگتا ہے اس کا علاج انتہائی آسان ہے ایک معمولی اپریشن کے ذریعے اس کو نکال دیا جاتا ہے بواسیر، اینل فشر اور آنتوں کی سوزش جو آن لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے جبکہ چالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں بڑی آنت اور مقد کے کینسر کی شرعہ زیادہ ہوتی ہے دوستو اب آتے ہیں علاج کی طرف جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے پخانے میں خون کی مختلف اقسام ہیں جن کی وجوہات غزائی بے تدالی سے لے کر کینسر جیسی محلک بیماریوں تک ہو سکتی ہے اگر کسی شخص کو ایک بار معمولی مقدار میں خون آئے پھر کبھی نہ آئے خاص طور پر پخانہ سخت ہونے یا مرچ مثالہ والی غزائیں زیادہ استعمال کرنے کی صورت میں تو بالعموم زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی غزاء میں پھلوں سبزیوں فائبر یعنی کہ چوکر والا آٹھا بران بریڈ وغیرہ کا استعمال بڑھانے سے بالعموم مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر زیادہ خون آئے تو اس شعبے کے ڈاکٹر یا کسی ماہر جنرل سرجن سے رجوع کرنا چاہیے بواسیر کا ابتدائی طور پر علاج انجیکشن یا ربر بینڈ سے کیا جاتا ہے اگر یہ زیادہ بگڑ جائے تو پھر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح اینل فشر کا ابتدائی طور پر علاج دواؤں یا انجیکشن سے کیا جاتا ہے اس کے تیس چالیس فیصد مریضوں میں سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے آنتوں کی سوزش اور انفیکشن کا علاج عام طور پر عدویات سے ہی کیا جاتا ہے اور سرجری کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے فسچولا، بڑی آنت اور مقد کے کینسر اور کچھ دیگر بیماریوں کا علاج صرف دواؤں کی بجائے سرجری یا کچھ دیگر طریقوں سے کیا جاتا ہے ہمیں صاف ستری اور متوازن غزا کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے غزا میں فائبر کی مقدار کو بڑھانا چاہیے سبزیاں، پھل، تازہ دودھ اور گوشت کا متوازن استعمال کرنا چاہیے کھانوں میں صفائی کا خاص کیا رکھنا چاہیے مرغن غزاؤں کا بے تہاشہ استعمال اور لمبے عرصے تک فاسٹ فوڈ اور ڈبا بند خورا کے کھانے سے یہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں غلط علاج کی وجہ سے انتہائی پیچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا صحیح علاج بہت مشکل اور مہنگا ہو جاتا ہے وہ ان سب بیماریوں کو عام طور پر بواسیر ہی کہتے ہیں اور ان سب کا علاج ایک ہی طریقے سے کرتے ہیں جبکہ بیماریاں مختلف نویت کی ہیں تو لا محالہ ان کا علاج بھی مختلف نویت کا ہوگا لہٰذا ایسے لوگوں سے مختاط رہنا چاہیے اور صرف اور صرف مستند طبیب سے ہی رجوع کرنا چاہیے دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات فراہم کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آگاہ آراہ سے اگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں شکریہ موسیقی